اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تو آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اس طرح کی کارٹون اینیمیشن کیسے بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو گوگل میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایڈاوب اینیمیشن یوٹیوب فری اور فرسٹ لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر نیچے آپ نے آ جانا ہے میک اینیمیشن فار یوٹیوب یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے اینیمیشن ٹول اوپن ہو جائے گا ویسے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اس پہ کلک کر کے آپ ڈائریکٹلی اس ٹول کے اوپر آ سکتے ہیں تو یہاں پر اینیمیشن بنانے کے لیے تین آپشن ہے کریکٹر کا بیک گراؤنڈ کا اور سائز کا اب یہاں پر آپ کو جتنے بھی کریکٹرز نظر آ رہے ہیں ان سبھی کریکٹر کو آپ کسی بھی آڈیو فائل کے اوپر اینیمیٹ کروا سکتے ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی فرسٹ اینیمیشن کو کریئٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے سائز میں جانا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ تمام سوشل میڈیا کے سائز یہاں پر موجود ہیں فار ایک زیمپل کہ میں انسٹاگرام پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر انسٹاگرام کی ویڈیوز کے جتنے بھی سائز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اب اگر میں یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانا چاہتا ہوں تو میں یوٹیوب پر کلک کروں گا اس کے سائز کو سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد میں آ جاؤں گا بیگراؤن میں اب یہاں پر اپلوڈ ایمیج کو اوپر کلک کر کے آپ اپنے موبائل فون یا لیپ ٹوپ کے اندر سے کوئی بھی ایمیج اپلوڈ کر سکتے ہیں ایز ای بیگراؤن اس کے علاوہ یہاں پر کافی سارے بیگراؤنڈ ڈیفالٹ میں دیئے گئے ہیں ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ان بیگراؤنڈ میں سے کوئی اچھا نہیں لگتا تو آپ یہاں پر گرین سکرین کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گرین سکرین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ کسی بھی ویڈیو ایڈیٹنگ سوفٹر میں لے جا کے گرین سکرین کو ریموو کر کے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کوئی بھی بیگراؤنڈ ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر فار ایگزیمپل کہ میں میں کسی بھی بیگراؤنڈ کو ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے کریکٹر کے اوپر آ جانا ہے اب یہاں پر کافی سارے کریکٹرز موجود ہیں جو کریکٹر آپ کو اچھا لگتا ہے یا جس طرح کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اسی کے حساب سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں فار ایگزیمپل اس کریکٹر کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ اس کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں یعنی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کے بعد یہاں پر آڈیو کے دو آپشن ہیں یہاں ریکارڈ پر کلک کر کے آپ اس کو لائیو ریکارڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ریکارڈ پر کلک کر کے آپ مائک کے اندر جو بھی بولیں گے تو یہ اسی کے حساب سے اس کے اوپر لپسنگ کرے گا اس کے علاوہ چوز این آڈیو فائل اس پر کلک کر کے اگر آپ کے پی سی یا موبائل فون میں کوئی بھی آڈیو فائل پڑی ہے تو اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے تو یہ اس آڈیو فائل کے اوپر لپسنگ کرے گا تو چلیے ہم یہاں پر لائیو ریکارڈ کر کے دیکھتے ہیں آپ نے ریکارڈ کے بٹن کو پریس کرنا ہے اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے کارٹون اینیمیشن بنا سکتے ہیں تو جو بھی آپ نے بولنا ہے بولنے کے بعد یہاں آپ نے دن کے بٹن کو پریس کر دینا ہے اب یہاں پر یہ کچھ ٹائم لے گا اس کے بعد آپ کی ویڈیو ریڈی ہو جائے گی جی تو ہماری ویڈیو ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پر شروع میں جتنا بھی سائلنس ایریا ہے اس کو آپ یہاں سے ریموو کر سکتے ہو ریموو کرنے کے بعد آپ اس کا پریویو بھی چیک کر سکتے ہو اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے کارٹون اینیمیشن بنا سکتے ہیں جب آپ ڈاؤنلوڈ کرنے لگیں گے تو یہ آپ سے اکاؤنٹ مانگے گا اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے کارٹون اینیمیشن بنا سکتے ہیں دیکھیں ابھی تک تو یہ ٹول بلکل فری ہے اور آپ جتنی ویڈیوز بنانا چاہتے ہو آپ بنا سکتے ہو ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ پیڈ ہو جائے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سو تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ